بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی حق حیدر آل فرینڈ آل ویورس آل سسکرائبر امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیروفیہ سے ہوں گے آج کا ویلوگ کرتے ہیں جی شروع تو شروع آج کا یہ جو ویلوگ ہے یہ بھی ریلیٹڈ ہے سیال کو ٹکھار یا موٹر ویگ کے ریلیٹڈ ہے یہ کیونکہ آج کل ہمارے علاقے میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں جو جیٹی روڈ لنک کیے جا رہے ہیں موٹر ویگ تو آج ایک اور جیٹی روڈ پہ ہم آئے ہیں جو کافی بڑا پروڈیکٹ ہے پانچ ارب رپے کا اور پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کام شروع ہو چکا ہے جی میں جس لوکیشن پہ کھڑا ہوں یہ روڈ آ رہا ہے گجراز سے جلالپور جٹا جلالپور جٹا سے باگوال کلاں سے ہوتا ہوا ہے ایڈمرالہ بجوات کو بھی جاتا ہے باگوال سے ٹانڈا بڈیلا چھم بجوڑیاں اور متعالے پاڈر تک یہ روڈ جو کہ سمجھ لیں کہ یہ لنک آ رہا ہے اور پاڈر تک جتنیاں وہاں میں وہ لکھن وال انٹرچینج پہ کہہ لیں کہ وہ لنک کر جائے گا یہ سارا علاقہ پورا باڈر اور بجوات اور ہیڈ مرالہ کی جتنی بھی پبلک ہے ٹریویل کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ باعثانی اپنی ٹریویلنگ کر سکیں گے اور موٹر ویگ کا جو انٹرچینج وہاں پہ وہ پہنچ جائیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح جو کام ہے یہ جاریوں ساری ہے جو روڈ کی سائیڈوں کے پلیٹ جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگا دیا گیا پاگوال سے لے کے جلال پور جٹاں تک اور میں نصیبہ بعد میں کھڑا ہوں تو یہاں سے جو موٹر ویگ کا انٹرچینج ہے لکھن وال میں وہ تقریباً دو تین ساڑھے تین کلومیٹر کی دوری پہ ہے تو ایم علی ایک بھائی ہے جی میرے سمجھ لیں کہ یوٹیوب سکسکرائبر ہیں ان کو جناب سلام میری طرف سے جناب لاویو انہوں نے مجھے ایسا میس کیا کہ اسمین بھائی کہ یہ جو جلال پور جٹا والا روڈ ہے اس کی اوپر بھی کام شروع ہے آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا تو بارس کی وجہ سے میں تو آئے ہی نہیں علاقہ بھی میرے ہی ہے جی تو ابھی میں آیا ہوں جو اس روڈ کی ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو دیکھئے گا جو میرا نمبر ہے میں ادھر ہی منشن کر دوں گا اور کچھ بھائی آتے ہیں کہ جو نمبر مانگ رہے ہیں جی تو تاکہ ان کو نمبر کی آسانی ہو جائے تو چلیں انشاءاللہ اس روڈ کی جتنی بھی لوکیشن ہے وہ ساری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ الحمدللہ جی یہ روڈ بھی بننا شروع ہو گیا یہ جو روڈ ہے یہ گجرات سے نکل کے جلالپور چٹہ جلالپور چٹہ سے نکل کے یہ روڈ جاتا ہے باگوال باگوال کلاس ہے یہ ہیڈمرالا اینڈ ٹانڈا وڈیلا میلو بڑے جال چھمپ جوڑیاں تاکہ یہ متیاں والے تک یہ روڈ جاتا ہے جی تو یہ جو روڈ ہے جیٹی روڈ بھی سے کہہ سکتے ہیں یا روڈ کہہ لیں یہ جو روڈ ہے یہ لنک کر رہا جی سیالکورٹو کھر یا موٹر وے انٹرچینج کو جو انٹرچینج سیالکورٹ سے نکل کے جب دریائی چناب کا فلائی اوور آپ کراس کریں گے جو سب سے پہلے انہوں نے انٹرچینج بنایا لکھنوال کے قریب اور جلالپور چٹہ کو جو لنک کرے گا انٹرچینج وہ جو جلالپور چٹہ والا انٹرچینج ہے اس انٹرچینج کا نام ہے لکھنوال انٹرچینج تو یہ جو پروجیکٹ شروع ہویا جی یہ جو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کام شروع ہویا جی یہ پروجیکٹ پانچ ارب میں شروع ہے باغوال کلاس سے لے کے اور باغوال سے لے کے جلالپور چٹہ تک یہ جو ٹینڈر ہے یہ ہویا جی پانچ ارب کا جی اور دیکھ سکتے ہیں تقریباً ایک دو یہ دو روڈ بنے ہوئے ہیں جی اور تین جی یہ سامنے آپ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں جی اور اب چوتھی مرتبہ یہ بننے جا رہا ہے تقریباً اس کی جو کھدائی آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً تقریباً تین سے چار فٹ جی تین سے چار فٹ اور پانچ ارب رپیہ مالیت لگے گی اور ادھر یہ بورڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تکلیف کے لیے معذر سا ہے سڑک کا کام جاری تو یہ بھی ساری جتنی بھی میربانی ہے یہ ساری کی ساری میربانی سیالکوٹ اکھاریاں موٹر وے کی ہے جی تو یہاں پہ یہ ہے کہ جتنی بھی ٹریفک لخور سے آئے گی وہ ادھر سے اتر کے جو کے لکھن والا والا انٹرچینج ہے ادھر سے اترے گی آگے یہ ہے ایڈمرالہ اور چھم جوڑیاں وڈیلا شریف بادر تاک جی اور اس کے بعد ایڈمرالہ کے ساتھ جو بجوات ہے بجوات کو بھی یہ جو انٹرچینج ہے لکھن والا والا جسے جلال پر جٹا والا انٹرچینج بولتے ہیں یہاں سے وہ جو انٹرچینج ہے تقریباً تین کلومیٹر کی دوری پہ ہے جلال پر جٹا والی سائٹ پہ جس لکیشن پہ ابھی میں کھڑا ہوں جہاں پہ کام شروع ہوئے یہ لکیشن ہے جی نصیب آباد شریف جی نصیب آباد اینڈ دوارا پول اس کے سنٹر میں میں کھڑا ہوں اور یہ جو ریزر ہے سائیڈوں پہ یہ باگوال تک لگا دیا گیا جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس جرح سے وہ بائیک آر یا موٹسیکل یہ باگوال تک لگا دیا گیا جی زیادہ ویڈیوز لمبی ہوتی جائے گی جی آپ دیکھ رہے ہیں جی روڈز کے دونوں سائیڈ پہ ریزر جو کہ لگا دیا گیا ہے پلیٹ اور کام جاریوں ساری ہے پیچھے آپ کو میں نے دکھا دیا پانچ عرب کا ٹھیک ہے تو چلیں جو ویڈیوز آگے وہ دیکھیں جی اس علاقے میں موٹر وے کے یہ فائدے ہو گئے ہیں یہ کہ یہ جگہ جگہ دکانے اور پلارٹس اور یہ کلونیز جو کے بننی شروع ہو گئی ہیں یہ پہلے سارا جنگلی تھا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ساری میر باننی سیال کو ٹکھا رہی ہیں موٹر وے کے ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جی جگہ جگہ پہ کلونیا وہ سامنے جیٹی روڈ ہے جی جو باگوال اور انڈ سیباباد کے سنٹر میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی جو کلونیا بننی ریاشی پلارٹ برائی فروت پلارٹ برائی فروت دکان وغیرہ فی دکان ون مرلا اس طرح کے یہ آپ دیکھیں یہ پروجیکٹ سارے شروع ہو گئے جی اس سائیڈ پہ بھی اور یہ بھی جو سارا سسٹم آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رابطہ نمبر بھی ہے اگر کسی نے آنا ہو یہ لیکیشن ہے جی دوارہ پل وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے دوارہ پل سے آگے یہ ریان کو روڈ آتا ہے اسی روڈ کی اوپر یہ بھی پروجیکٹ شروع ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں مین روڈ کے اوپر جی اور جیٹی روڈ یہاں سے ہے تقریباً پیدل بیس سیکنڈ کی مسافت وہ سامنے جیٹی روڈ ہے اور یہاں پہ یہ ریاشی پلارٹ اور دکان وغیرہ فروت ہو رہی ہیں اور جو موٹر وے ہے وہ یہاں سے ہے تقریباً ساڑھے تین کلومیٹر اسی روڈ کے اوپر ہی انٹرچینج آئے گا اس سائیڈ پہ جاتے ہوئے لکھر وال کے قریب جی تو یہ ما شاء اللہ بہت اچھی لیکیشن پہ یہ جگہ یہ فروخت تو ہو رہی ہے اگر کسی بھائی کو چاہیے اگر کسی بھائی کو یہ جگہ چاہیے تو یہ نمبرز بیچ میں آ رہے ہیں تو ان سے رابطہ کر لیں یہ جو بھائی بھی ہیں یہ جن کی بھی ہے جی اور یہ لیکیشن ساری آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ دیکھیں تو چلیں امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے میں موٹر وے اینڈ یہ جو جی ٹی روڈ لنک کر رہا ہے سیال کو ٹکھاریاں موٹر وے کو یہ آپ کو پسندہ ہی ہوگی تو آج کی ویڈیو آج کا بھی لوگ کرتے ہیں جی یہاں پہ حتم مجھے دیجئے گا اجازت اللہ تعالی آپ کو آپ کی فیملی کو دنیا اور آہرت کی تمام خوشیاں صحیح فرمائے میں آپ کا دوست آپ کا بائی سید اسمین عبد گجرات فرام جلال پرجٹا نیکس ویڈیو آرنے تک زیادہ اپنا حیار رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ